اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس دعا کے ساتھ کے مجھے دیکھنے والے مجھے سننے والے مجھے جاننے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاکن سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سو جناب آج شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ بادام گلفی کی ریسیپی بہت ہی اسان سی ریسیپی آپ گلفی میں اس کو جمع سکتے ہیں آپ اسے آسکریم والے ٹیفل میں جمع سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ اس کو جمع کے استعمال کر سکتے ہیں بہت مزددار ماشاءاللہ سے بہت جمعی سے آسکریم ہماری گھر میں کی تیار ہوئی تھی سو لیٹس موڈ دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اس کو ریڈی کیا ہے کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے اس کے اندر استعمال کی ہیں اور کس طریقے سے یمی سی یہ بادام گلفی آسکریم تیار ہوئی ہے سب سے پہلے جناب ون لٹر ہم نے لیا ہے دودھ دودھ کو ہم نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک دودھ کو ہم نے پکانا ہے تاکہ دودھ اچھے سے گھاڑا ہو جائے کوئی سا بھی س سا پوچھ بھو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہم نے چھوٹی ایلائیچی اس کے اندر ایڈ کی تھی پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جناب ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا تک پھویا پھویا ہمارے پاس دو قسم کا تھا ایک وائٹ والا اور ایک پراؤن والا پراؤن والا پھویا وہ ہے جو ہوم ویڈ پھویا ہے جو ہم نے گھر میں تیار کیا ہے اور وائٹ والا پھویا وہ تھا جو ہم نے بزار سے لیا ہے آپ کوئی سا بھی کوئی استعمال کر سکتے ہیں گھر میں ملنے والا کوئی جو آپ گھر میں بنا کے رکھتے ہیں یا بزار سے ملنے والا کوئی سا بھی کوئی آپ نے ایڈ کرنا ہے کوئی ایڈ کرنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ تک مزید ہم نے اس کو میڈیم آج پر پکانا ہے تاکہ کوئی ہمارا جو ہے تمام اس کے اندر اچھے طریقے سے میٹ ہو جائے اور اچھے سے پک کے مزید ہمارا یہ دودھ گاڑا ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جناب ہم نے دو چمچ اس کے اندر بریڈ کمز کے ایڈ کیے ہیں بریڈ کمز ایڈ کرنے کے بعد مزید ہم نے دس منٹ تک اس کو پکانا ہے دس منٹ تک پکا کے مزید جب ہم اس کو گھاڑا کر لیں گے اس کے بعد ہم نے شگر چینی اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے چینی اب اپنی پسند کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں کلفی چونکہ تھنڈی ہو کے استعمال ہوتے تو اس کے لئے اس کے اندر تھوڑی زیادہ چینی ہی جاتی ہے تک ہم نے زیادہ چینی اس کے اندر ایڈ کی 2-3 منٹ تک ہم نے ہینڈ پیٹر لیا تاب کے ساتھ مکس ہے اس کو اچھے طریقے سے مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر کہتی Zheng Engineiembre آپ کوٹے ہوئے بنام ہیں آپ کی کٹی ہوئے بنام، اکٹے ہیں کٹھنگ کردے ہیں ہم نے کٹ لیا دیں بنام مکچر ہمارا اچھے طریقے پیڑے ہو چکے آپ نے اٹھنے سانچے ہمارا خوبصمی وہے گرفت ہیں آپ کو خمانوں کو بڑھ ہو سکتے ہیں میں مکچر بعڑی سانچوں میں ان ڈکھن کی بجائے پلاسٹک کیا لکڑی کی سٹکس جوتی ہیں وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں وہ بھی بہترین ہے اور اس طریقے سے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ان تمام کلفیوں کو ہم نے اچھے طریقے سے بھر کے ان کے ڈکھن لگا کے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے باقی کا جو مکسٹر بچ کیا تھا اس مکسٹر کو ہم نے آئس کریم باول کی اندر ڈال کے مزید بادام اس کے اوپر ہم نے کٹنگ کر کے اور ڈالے اور اچھے طریقے سے ہم نے اس کے اوپر بھی ڈال کے رکھ دیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے یا اوور نائٹ کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے اگر آپ اوور نائٹ کے لیے رکھتے ہیں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے یہ جم جاتا ہے ہم نے اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھا اور ماشاء اللہ سے ہماری کلفیاں اچھے طریقے سے جنگ گئی تو ہم نے ان کو نکال لیا اچھے سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کر کے ہم نے اس کو سرگ کر دینا ہے کٹنگ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں آپ سمال سمال پیسز بھی کر سکتے ہیں آپ بڑے پیسز بھی کٹنگ کر کے سرگ کر سکتے ہیں کلفیوں کو جنب آپ پانی کے اندر تھوڑی دیر رکھیں گے ایک آر منٹ اس کے بعد اس کے اندر سے کلفیاں نکل آئیں گی لاسٹ میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ہم نے کلفیاں نکال کے لیش آؤٹ کی تھی فیلحال ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں سرگ کرنے کے لیے ہم نے اس کے بڑے بڑے پیسز لیے تھے اس طریقے کی کٹنگ ہم نے اس کی کی تھی آپ چاہیں تو اس کے سمال پیسز بھی کر سکتے ہیں مارشل ایسے ہماری کھویا بادام کلفی بہت زبردست اور بہت اچھی تیار ہوئی تھی آپ بھی اس طریقے سے گھر میں ساو سترے طریقے سے اپنے بچوں کو فیملی میمبرز کو بنا کے دے سکتے ہیں بازار سے فیدنے کیا وہ کوئی ضرورت نہیں بازار میں ملنے والی کلفی اور گھر میں بننے والی کلفی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے آپ چاہیں کلفی کے سانچے بھی جمع کر دیں جاہے اس طریقے سے کٹنگ کر کے اپنے بچوں کو سرک کریں گھر والوں کو سرک کریں اس طریقے سے جناب آپ اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ کھویا بادام کلفی تیار کر سکتے ہیں سو جناب اگر آپ کو لائک دیس ویڈیو سو پلیس لائک اور شیئر دیس ویڈیو اور سبسکرائی مائی چینل اور پریس پیل آئی پون ملتے ہیں کسی اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیو میں انشاءاللہ تین دین اللہ حافظ یہ جناب جو ہم نے علیہ دا سے کلفی نکالی تھی یہ وہ ولی کلفی ہیں ہماری تینکس فور واشنگ